بسم اللہ الرحمن الرحیم رائٹ ڈاؤن ایلیمنٹس آف ٹو پلس سیونزی سٹینٹس بڑا سیمپل سا گوششن ہے ہم نے جسٹ زی سیٹ لینا ہے زیرو پلس مائنس وان ٹو تھری اینڈ سوان اور سات سے اس کو ضرب دینی ہے ملٹیپلائی کرنا ہے دن ٹو ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر غور کیجئے ٹو پلس سیونزی سیون سے پہلے اس کو ملٹیپلائی کیا سیون کو زیرو سو کریں گے تو زیرو آئے گا ٹو ایڈ کریں گے ٹو آ جائے گا ٹو میں نے یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح پھر سیون کو وان سے ملٹیپلائی کریں گے تو سیون آئے گا ٹو کریں گے تو نائن آ جائے گا اب مائنس والا وان دیں گے سیون کو مائنس وان سے کریں گے تو مائنس سیون پلاس ٹو کریں گے تو مائنس فائیو آ جائے گا اس طرح یہ continue چلتا جائے گا تو final ہمارا یہ answer آ جائے گا یہ بڑا سیمپل سا metric level کا question ہے next ہمارا ہے prove that a factor group of a cyclic group is cyclic یعنی کسی cyclic group کا factor group جہاں وہ بھی کیا ہوگا cyclic ہوگا اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہم ایک cyclic group prove کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ cyclic group میں کیا ہوتا ہے کہ اس group کے sub group کے کیا ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی generator ضرور ہوتا ہے تو یہ g ہمارا ایک sub group ہے یہ a اس کا generator ہے اور h جو ہے وہ g ہمارا group ہے اور h جو ہے وہ g کا sub group ہے اور کونسا sub group ہے factor sub group ہے ٹھیک ہے an element of g quotient h has the form g h for some g belongs to h جیسے ہمیں پتا ہے کہ یہ جو left کو set ہے یہ اگر اس کا element h سے ہی بلانگ کرے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں a k h is equal to h whole کی power k یہ rule ہے یہ theorem ہے تو اس کو ہم اس طرح write کر سکتے ہیں so g quotient h is equal to factor sorry generator ہے a h is cyclic یہ ہی ہمیں چاہیئے تھا یعنی سائیکلک ہونے کے لیے ہم نے کیا کرنا تھا کہ وہ جو آپ کا sub group h ہے اس کا بھی ایک generator ہم نے prove کر دینا تھا adjustment یہ دو question تو easy ہیں یہ question number three یہاں پر اس نے one لکھا ہے basically یہ three ہے تو اس کو ہم solve کرتے ہیں پہل اس کی statement پڑھتے ہیں can i let s be a sub group of a group یعنی g ایک group ہے s اس کا sub group ہے then show that s is normal if and only if یہ if and only if کی statement میں ہم نے دونوں سائٹ سے prove کرنا ہوتا ہے کوئی بھی question left اور right سائٹ دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو show کرنا ہوتا ہے anyhow تو if and only if a s into b s یعنی a s یہ left کو set ہے اور یہ b s بھی ہمارا left کو set ہے ٹھیک ہے s ہمارا sub group ہے تو کہہ رہے ہیں left کو set دو left کو set کا product جو ہے ان کو جب multiply کریں تو ان کی جو کو سیٹس ہیں وہ شروع میں آ جائیں گے اور پھر سے وہ left کو سیٹس بن جائیں گے کس کے s کے clear ہو گیا سٹنٹس اگر اس کی اگر آپ کو ایک بڑی سیمپل سی اگزیمپل میں دوں تو ایک بڑی فیمس سی اگزیمپل ہے one minus one iota and minus iota یہ یہاں پر iota basically اور یہ minus iota اچھا یہ ہم suppose کر لیتے ہیں کہ ہمارا g ہے ٹھیک ہے اگر ہم اسی طرح s لے لیں میں اگزیمپل سے آپ کو سمجھا ہوں گا تاکہ آپ کو easily capture ہو جائے s لے لیں ہم کوئی سے دو set لے لیتے ہیں جی چلیں ہم لے لیتے ہیں one اور iota iota لے لیتے ہیں چلیں minus iota کر لیں تو example یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ one کو ایسے multiply کریں یعنی one کو set لیں تو پھر answer یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے اس طرح minus iota سے کریں تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے left کو set سگر لیں تو اگر دیکھیں one اور minus iota آپ کو multiply کریں پھر وہ left کو set سی بنتا ہے یہ جس آپ کو سمجھانے کے لئے ہیں اب ہم question کی طرف آتے ہیں تو بڑا simple سا ہے پہلا part جو ہے بڑا simple سا ہے یہ چیز ہم لیں لیا اور h بھار آ گیا اب یہ جو h h ہے h کے برابر ہو گا اس کا کیا مطلب ہے h h h کے کیسے برابر ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو سیٹ h میں سے لیں اگر وہ دونوں h سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کا multiplication یا ان کا جو کہہ لیں کہ گروپ اپریشن ہے ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو تاب بھی h میں آئے گا clear ہو گیا یعنی clear property use کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر h ون کوئی سے دو کو سیٹ h میں ہے تو ان کا product بھی h میں ہو گا یہ h ون h 2 بلانگ کریں گے h سے clear ہو ورسلی میں اب ہم یہ product لے کے یعنی یہ چیز لے کے کوئی سے دو product لے کے اس کی مدد سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ جو s ہے h g کا normal سب گروپ ہے clear ہو گیا تو اب یعنی left کو سیٹ دو لیں گے کوئی سے بھی اچھا اس میں ہم یہ دو left کو اچھ اور a inverse اچھ clear ہو گیا اب inverse بھی آپ کوئی اچھ میں بلانگ کرتا ہے تو وہ بھی اس کا left کو سیٹ ہی ہوگا یہ بھی کرتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم a and a inverse اچھ لیں گے تو ان کا product ہمیں پتا ہے by law ابھی ہم نے proof into inverse into h یہ بھی ہم نے proof کی ہے clear ہو گیا یعنی وہ ہم لیں گے جو پروف کی ہے اس سے ہم ثابت کر دیں گے کہ h کہ a جو ہے h کا left کو set ہے a inverse b h کا left کو set ہے تو اس کے کوئی سے بھی دو element یعنی a h جو آپ کا set آئے گا nha h کرنے کے بعد جو set آئے گا اس میں سے کوئی سے بھی element کو product لے لیں یعنی جیسے a h ہے اور اس a inverse h لے لیں تو وہ b بلانگ کریں گی یعنی a h بلانگ کرے گا a h سے یعنی اس set کا اس set کے کوئی سے بھی دو element ان کو multiply کر لیں جیسے بھی ہم نے پڑا تھا تو وہ بھی بلانگ کریں گی اس اگر ہم لے لیں جیسے کہ ان سے ہیں a inverse h وہ بھی بلانگ کریں گی کس h so it means کہ ان دونوں کا product لے دیں تو ان دونوں کے product کے اندر بلانگ کرے گا clear ہو گیا آفریلی سمجھ آگی ہوگی آپ کو step کی ابھی next دیکھتے ہم اس سے آپ کا solution آ جائے گا اچھا student اصل میں ہم نے normal sub group proof کرنا تھا کر دیں h capital کے ٹھیک ہے یا پھر sari a h inverse a کو برابر کر دیں capital کے یا پھر a small h into a inverse کو بلانگ کر دیں کس h سے تو وہ ہم کریں گے ابھی دیکھتے ہیں اچھا یہ بلانگ کر گیا a h into a inverse h سے تو ab h into a inverse h بلانگ کرے گا h کو وہ کیسے یہ ابھی ہم نے پڑا تھا ابھی ہم نے پڑا تھا کہ جو left کو sets ہیں ان کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو میں ایک step مزید انہانس کر دیتا ہوں یہاں پھر ایک step کام ہے یعنی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح اب a into a inverse آپ کا کس کے برابر آئے گا یہ clear ہے identity کے برابر اور h into h کس کے برابر آئے گا اب ہم نے پڑا تھا h کے برابر ٹھیک ہے یہ بلانگ کر جائے گا کس سے h سے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پوری ایکویشنز کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے h inverse سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یعنی a h a h into h inverse یہاں پر h inverse سے بھی ملٹیپلائی inverse یہ پھر ہم نے پڑا تھا کہ right کو set کس سے بلانگ کرے گا h سے بلانگ کرے گا ٹھیک ہے چونکہ یہ بھی ایک right کو set ہی ہے نا تو وہ بھی کس سے بلانگ کر جاتا ہے h سے بلانگ کر جاتا ہے تو یہی final ہم نے prove کرنا تھا کہ اگر ہمارا یہ بلانگ کر جائے h سے a h into h inverse اگر بلانگ کر جائے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ h جو ہے وہ normal sub group ہے ٹھیک ہے so h is normal sub group students please ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا thank you اللہ حافظ